بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسمائی سے اگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں انڈیا کو بین الاقوامی دو اہم ترین پلیٹ فارم سے جوتے پڑے ہیں تو شاید یہ آپ کو بات بہت عجیب لگے آپ اس زبان کو بھی پسند نہ فرمائیں لیکن عاملن ایسا ہوا ہے پہلا تو یہ جو شنگائی کارپوریشن ارگنیزیشن ہے اس کا اجلاس ہوا آپ کو باتا ہے اس کے انڈیا پاکستان روس چین اور چار سینٹر لیچے کے ممالک اس کے ممبر ہیں اس کارپوریشن میں پاکستان نے اپنا جو پولیٹیکل میپ ہے وہ ہماری سیکورٹی ایڈوائزر کے پسٹ کے پیچھے لگا ہوا تھا جس پر وہاں موجود اجیت ڈوال نے جو انڈیا کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے شرکت کی اعتراض کیا کہ آپ یہ یہاں نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ غلط نقشہ ہے اس کانفرنس کی صدارے جو ہے وہ روس کے سیکورٹی کے سیکورٹی تھے وہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی جناب اس میں کیا غلط بات ہے انہوں نے کوئی سے آپ کے علاقے کا دعویٰ تو کیا نہیں انہوں نے تو جو متنازع علاقے ہیں ان کی نشان بھی کی ہے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر اجیت ڈوال بہت تیشویہ آگیا انہوں نے کہا جی ہم نے تین دن پہلے بھی جب رہاستر میں بھی تھی تو اس پہ اعتراض کیا تھا تو ہمیں امید تھی آپ ہٹا دیں گے لیکن آپ چونکہ ہٹا نہیں رہے تو میں اس کا اس کانفرنس کا بائی کٹ کر رہا ہوں اس پر روس نے مطلب اپنی انسٹ تو محسوس کی کہ اتنے عرصے سے وہ ان کی جائز نجائز ہمید کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی تفسرہ نہیں کیا اور یہ صاحب اٹھ کے باہر آگیا ہے اور ان کی بات کیسے نے پرواہ نہیں کی دوسرا آج کا علاقہ تھا یونیٹی نیشن میں ہومن رائٹس سے کمیشن کا جو ہے وہ صلاح نائی جلاس چل رہا ہے تو اس کی جو صدر ہیں جو مشل بیشلے انہوں نے جناب یہاں جو انڈین سفیر وہاں بیٹھے ہوئی تھی اندرہ منی پانڈے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کشمیر میں بہت زیادتیاں کر رہے ہیں دو زنوں سے آپ نے اگر ان کو انٹرنیٹ کی سہولت دے دیا تو باقیوں کو بھی دیں اور جو ان کے جمعوں میں انہوں نے دو زنوں کو دیا ہندووں کو جو علاقے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو کشمیری لیڈروں کو بغیر کسی وجہ کے جلوں میں بند رکھا ہوئے ان کی زندگی جنہ بنائی ہے یعنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاصا زلیل ان کو کیا گیا جس پر یہ اندرہ منی پانڈے صاحبہ بھی نراز ہو کر وہاں سے اٹھ کر آگئی اب بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ راج ناتھ سنگھ نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ یہ روس جا کہ جناب ماں ماں والا سیٹ کر رہے ہوں یہ کر رہے ہوں اور جبکہ وہ جو دوسرا صاحب ہیں ان کے انٹیریر منیسٹر ہیں جو انہوں نے تو آج ان کی اس میں پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ چھتیس ہزار کلومیٹر ہمارے علاقے میں چین نے قبضہ کر لیا اب لوگ اس کے جان کو رولیں کہ تم میں سے سچا کون ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کی اب انڈیا کا برا وقت جو ہے نا وہ آ چکا ہے اب اور مجھے نہیں لگتا یہ جو پاکستان کا جو ہمارے ہاں وہ بغیرت برگیڑ ہے اس پہ کچھ شرم آئے گی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے پلیٹیکل نقشہ کے اپنا بنایا تھا تو یہ بڑے کتوں کی طرح بھانک رہے تھے لو جی لقشے بنانے سے کوئی ملکی سیتوں نہیں بن جاتے یہ نہیں ہو جاتا وہ نہیں ہو جاتا آپ نے کیا کر لیا آپ نے کو کہا لیا میں کہتا ہوں جو تھوڑا بہت ہوا ہے نا اگر کچھ ہوا ہے تو اسی دو تین سالوں ہوا ہے اس سے پہلے مجھے تو پچاس سال میں کچھ نہیں ہوتا نظر آیا آپ کے تیس سال حکومتوں میں خدا کی پناہ کچھ نہیں ہوا اب آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کی اس وقت جو سفارتی اسی ہے تب بین الاقوامی سطح پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان کو جب یہ للو فتو بیٹھتے تھے نا جا کے وہاں پہ جو جیبوں میں پرچیاں لے کے بیٹھا کرتے تھے تو ان کو تنگریزی غریبوں کو نہیں بولنی آتی تھی یہ جو ساتھ ان کے سیکرٹری ہو تھے وہ پرچیاں لکھ لکھ کے ان کی آگے رکھتے تھے تو اس کو یہ پڑھتے تھے کوئی سوال اس میں ہو جاتا تھا تو سرکہ حوالوں کی طرح مو دیکھنے لگ جاتے تھے اب وہاں پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں اور یہ جان لی دیئے کہ انشاءاللہ اب پاکستان بینر اقوامی سطح پہ اپنا جو پاکستان کی اپنی ایک ورث ہے اس کو دنیا کے سامنے لے آیا ہے اور دنیا نے یہ بھی یہ بات مان لی ہے اب اتنی آسانی نہیں ہوگی یہ جو انڈیا پہلے ہر جگہ رپھر ڈال کے تو چیخ چلا کہ اپنے آپ کو سچا گا لیتا تھا اور یہ روس تو عموماً ہی اس کے حمایت کرتا تھا اب ایسی بات نہیں رہی روس پاکستان کے ساتھ ایک بڑے اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے یہ ہے آج کا سب سے بڑا سچ وما علیہ الا اللہ البلاغ الموین ناظرین کرام درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترتبے کے ساتھ جانئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں آپ کا شکریہ